ہلو دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کروں گی بہت ہی آسان طریقے سے چیکن بنانے کی ریسپی جو کہ بہت کم سمیہ میں بن کر تیار ہوگی میرے چینل پر جو بھی نئے دیکھ رہے ہیں دوستو تو فلیج میرے چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے گا ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹ بھی کر دیجئے گا ویڈیو کو آن تک دیکھیں کہ میں کس طرح سے بہت ہی سیمپل طریقے سے کم سمیہ میں چیکن بہت ہی سوادشت کیسے بناتے ہیں تو چلیے اب میں شروع کرتی ہوں چیکن بنانے کے لیے دو سے تین پوٹ لہسن ہے جیرہ ہے گولکی ہے یہ میں مسالہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ گرم مسالے ہیں کھڑے لاز سکھی میرچ ہے تیج پتہ ہے انسم مسالہ میں چیکن میں ڈالوں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی سوادشت ہے آج چیکن بنائیں گے بہت کم سمیہ میں تو میں لازون اور جیرہ ڈال دی ہوں ساتھ میں میں ڈال دیتی ہوں گرم مسالہ کو بھی کھڑے جو گرم مسالہ میں نے لیے تھے اسے بھی ڈال دیتی ہوں یہ میٹھ مسالہ ہے اسے میں بارڈ میں ڈالوں گے چیکن میں ہی ڈالوں گے چلیے ان سب کو گرین کر لیتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاج ہے پیاج 800 گرام ہے آدھا کلو میرا چیکن ہے تو 800 گرام پیاج ہے جتنا چیکن رہے گا اس کا آدھیا پیاج رکھیں گے مسالہ میں نے گرین کر لیے ہیں تو چلیے اب میں چیکن بنانے کے لیے کس طرح سے میں بناتی ہوں تو آپ لوگ دیکھتے رہیے کس طرح سے بہت ہی آسان ہے سیمپل ہے کوئی محنت نہیں ہے بہت کم محنت میں ہی بننے والی ہے تو چیکن دھو کر رکھ لیے ہیں اسی میں میں کٹی ہوئی پیاج کو بھی ڈال دیتی ہوں ساری باری کٹی ہوئی پیاج کو میں نے ڈال دیئے ہیں جو مسالہ پیچھ کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں ڈال دیتی ہوں سارے مسالہ کو میں ڈال دوں گی آج الگ طریقے سے چیکن بنا رہے ہیں بھونچکر نہیں بنا رہے ہیں میں لالک سکھی میرچ ڈال دی تیج پتہ ڈال دی ہوں ایک چمچ ہلدی پوڈر ڈال دیئے ہیں یہ میرچ پوڈر، گولتی پوڈر، دھنیا پوڈر، جیرہ پوڈر اسی میں میں کسوا لگتی کسوا کر ساتھ میں ملا کر رکھتی ہوں سو ایک چمچ ہو بھی ڈال دیئے ہیں سواد انسار نمک ڈال دیں گے ایک چمچ نمک ڈال دیئے ہیں تیل کو ڈالیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان سب کو میں ساتھ میں ڈال دی ہوں ہاتھوں کی مدد سے اسے ملا لیں گے پہلے اس طرح سے چیکن کے ساتھ سارے مسالوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کرتے ہوئے اس طرح سے سارے چیکن کو میں ملا لیتی ہوں بہت ہی آسان ہے دوستو کبھی اس طرح سے آپ لوگ بھی چیکن بنا کر کھائیے گا بہت کم سمیہ میں کم محنت میں محنت بھی زیادہ نہیں ہے آپ کی بھوننے کی جھنجھٹ بھی نہیں رہے گی دیکھ سکتے ہیں سارے چیکن اور مسالہ میں نے مکس کر لیا ہے گیس کو کرتی ہوں گیس آن کر دیا ہے کراہی کو بیٹھا دیا ہے سارے کچھ ایک میں ہی میں نے ملا دیا ہے کوئی جھنجھٹ نہیں ہے بس ملانا ہے چیکن میں میں ملا دی ہوں اسے ڈھک کر رکھ دوں گی نمک بھی ڈال دیا ہے اس لئے اس میں پانی چھوڑے گی تو پانی اس میں نہیں ڈالیں گے پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اسے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ باد چیک کریں گے دس منٹ باد ہی پانی دیکھ سکتے ہیں پیاس سے چھوڑ دی ہے تو اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسے آپ لگ دیکھئے اگر لگے سٹ رہی ہے تو پانی ہلکا سا ڈال سکتے ہیں نہیں تو بینہ پانی خود بخود نمک ڈالنے کے بعد اس میں سے پانی چھوڑتی ہے اسے اسی طرح سے چلاتے ہوئے بھونتے رہیں گے اسے ڈھک ڈھک کے رکھ دیں گے بیچ بیچ میں اسے چیک کرتے رہیں گے یہ دیکھئے مجھے پانی ڈالنے کے بھی اوہ سہکتہ نہیں پڑی ہے اس لئے میں پانی نہیں ڈالی ہوں اسے پھر سے میں ڈھک دوں گی پانچ منٹ باد اسے پھر سے میں چیک کر لوں گی کس طرح سے میری کہیں سٹ تو نہیں رہی ہے لگ تو نہیں رہی ہے کراہی میں اسے چیک کرنا بھی ضروری ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سے اس میں خود بخود گری بھی ہو گئی ہے بین پانی کے پانی اس میں اب میں ایٹ کروں گی اسے تھوڑی تھوڑی پانی ڈال کر اگر ضرورت پڑے تو بھونیں گے نئی ضرورت پڑے تو نہیں ڈالیں گے اسے بھونتے رہیں گے سارے مسالوں پہچھی طرح سے بھون لیں گے اس طرح سے چلاتے ہوئے آپ لگ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک میں نے پانی نہیں ڈالے ہیں کلر کتنا اچھا آ گیا ہے بہت ہی سوادشت بنتی ہے دوستو ایک بھا گھر پہ جرور بنا کر کھائیے گا اس طرح سے چلاتے ہوئے بھونیں گے اس میں ہلکا ہلکا پانی بھی دیں گے اسے چلاتے ہوئے بھونیں گے کوئی محنت نہیں ہے بہت ہی کم محنت ہے آپ کا چکن بہت ہی سوادشت بنت کر تیار ہو جائے گی اس طرح سے اگر آپ لگ بھی بنائیے گا اسے پانی ڈالتے ہوئے بھونیں گے اسے میں ڈھک دی ہوں پانی ڈال کر آپ لگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میرا چکن بند کر تیار ہوا ہے آپ چاہے تو سکھی بھی بنا سکتے ہیں اگر تھوڑی گریوی چاہتے ہیں تو تھوڑی پانی ڈال دیں گے نہیں تو سکھی فرائی اس طرح کی چکن بنا کر کھا سکتے ہیں